موسیقی 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 دیر سٹورنٹس اسلام علیکم ویلکم ٹو اینا در ٹیوٹوریل آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے جا رہے ہیں ٹینتھ کلاس کی پیپر میں جو لازٹ ویسین آتا ہے ٹرانسلیٹ تا فالوینگ پیراگراف انٹو انگلیش آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے یہ ویسے انگلیش گرمبر اینڈ کمپوزیشن کے اوپر یہ ٹوٹل چالیس پیراگراف مینشن ہے اس میں سے آپ لوگوں کو ایک پیراگراف آنا ہوتا ہے یہ پیراگراف بھی بہت ایمپورٹنٹ لگی ہوئی آٹ سے نو مارکس آپ کے پیپر کے یہ کور کرتا ہوتا ہے یہ پیراگراف بھی اور آپ نے سمپلیس پیراگراف کو پڑھنا ہے اور اس کو اپنے ورڈس میں اپنے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر دینا ہوتا ہے ٹینس کو سمجھتے ہوئے وکیبلری کونڈسٹینڈ کرتے ہوئے آپ نے پیراگراف بھی انگلیش کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے ان چالیس پیراگراف میں سے کچھ ایمپورٹنٹ پیراگراف سے ایکسٹریکٹ کیے ہیں تو آپ نے ان پیراگراف بھی اچھے سے تیاری کر لینے امید ہے انہی پیراگراف میں سے آپ لوگوں کو ایک پیراگراف بورڈ کی پیپر میں آ جائے گا تو کرتے ہم ون بے ون کو چھو سا ڈسکس سب سے پہلے پیراگراف میں میرے گھر کے سامنے ایک باغ ہے جیسے کہ اگر ہم اس کی ٹرانسلیٹ کریں تو یہ سمپل فکرہ ہے میرے گھر کے سامنے ایک باغ ہے اس میں بہت سے پودے اور درخت ہیں بہار کے موسم میں کئی رنگیں پھول کلتے ہیں اس طرح سے آپ نے ان کی پرانسلیٹ کر دی نہیں پورے پیراگراف کی میرے گھر کے سامنے ایک باغ ہے اس میں بہت سے پودے اور درخت ہیں بہار کے موسم میں کئی رنگیں پھول کلتے ہیں ان کی خوشبو اردگیت پھیل جاتی ہے شام کو باغ آدمیوں عورتوں اور بچوں سے بر جاتا ہے لوگ ادھر ادھر پھٹتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ فرس پیرگراف ہے اس کے ساتھ ہی نیچے سیکنڈ پیرگراف ہے زمین زندگی کے نشیب و فراز میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب انسان بالکل ناعمید ہو جاتا ہے اسے ہر طرف اندیرہ ہے یہ اندیرہ نظر آتا ہے اور اس کے مقابلے کے سکت ختم ہو جاتی ہے یہ بات انسان کی عظمت کے خلاف ہے جنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ اس عظم و حمد کا نتیجہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے انسان کو چاہیے کہ کبھی حمد نہ آئے بلکہ مردانہ وار ناکامیوں کا مقابلہ کرے اللہ تعالیٰ ایک دن اسے ضرور کمیابی عطا کرے گا اوکی یہ والا جو پیرگراف ہے یہ تھوڑا سا ٹف ہے مگر یہ زیادہ اتنا ایپورٹنٹ نہیں ہے مگر یہ کہ پیپر میں آ سکتا ہے مگر یہ تھوڑا سا باکنس پر تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے اس کے بعد نیکس پیرگراف نمبر تھری ہے ڈر ہے کہ چند سال بعد دنیا کا تیل ختم ہو جائے گا ہر ملک یہ کوشش کر رہا ہے کہ تیل کے مزید زخیرے دریافت کرے معلوم نہیں کہ یہ کوشش کی سر تک کامیاب ہوگی یہ والا پیرگراف بھی ایمپورٹنٹ ہے شروع والے پیرگراف میں یہ آ جاتا ہوتے ہیں اوکی نیکس میں دسویں جماعت میں پڑھتا ہوں جس سکول میں میں پڑھتا ہوں وہ شہر کا ایک مشہور سکول ہے بہت ہی ایزی پیرگراف ہے اور بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے میری جماعت کو چار استاد بڑھاتے ہیں وہ سب کے سب قابل ہیں لیکن سب سے زیادہ مجھے مسٹر زیاد پسند ہیں ٹھیک ہے یہ پیرگراف کافی ایمپورٹن ہے اس کی آپ لوگوں نے اچھے سے تیاری کر لینے انارکلی لاہور کا مصروف ترین بزار ہے یہ ہمیشہ لوگوں سے بڑھا رہتا ہے دکانے رات کے تک کھلی رہتی ہیں انارکلی یہ والا پیرگراف ویسے لاہور برڈ میں بھی کافی مرتبہ آ چکا ہے اور یہ آپ لوگوں کو بھی ویسے آ سکتا ہے باقی بورڈ میں بھی بہت اس لحاظ سے زیادہ ایمپورٹن ہے ایکسٹ ہے پیرگراف نمبر سکس والدین کی عزت کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے وہ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں وہ ہمیں خوراک دیتے ہیں یہ پیرگراف بھی ٹرانسلیشن کے لحاظ سے ویری امپورٹن ہے تمام بورڈز کے لحاظ سے یہ والا پیرگراف کافی امپورٹن ہے اور اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے یہ والا پیرگراف اس کی ٹرانسلیشن اس کے بعد نیکس ہے ایک دفعہ دو دوست سفر پر روان نہ ہوئے انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ مسئبت میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے وہ ایک جنگل میں پہنچے انہوں نے ایک ریچ کو پہنی طرف آتے دیکھا یہ والا پیرگراف بھی بہت ہی امپورٹن ہے پیپر کے لحاظ سے اوکے نیکس پیرگراف میں شہر آنے سے پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے گاؤں میں ہم لوگ بہت خوش تھے ہم صبح و صوبرے اٹھتے تھے وضع کرنے کے بعد نماز پڑھتے تھے یہ پیرگراف بھی کافی امپورٹن ہے بورڈ کے پیپر کے لحاظ سے کراچی ایک خوبصورت اور اہم شہر ہے کراچی پاکستان کے سب سے بڑا شہر ہے یہ بہیرہ عرب کے سہال پر واقع ہے یہاں کی آب ہوا موتدل ہے یعنی ٹیمپریٹ ہے تو یہ والا پیرگراف بھی امپورٹن ہے آپ کے بورڈ کے پیپر کے لئے بٹ یہ ان کی نسبت طرح کم ہی امپورٹن ہے نیکس ہے جو ہی توانائی کو انسان کے فائدے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسے دنیا کو تباہ کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو ہی توانائی ہمارے لئے بجلی پیدا کر سکتی ہے یہ والا پیرگراف بھی امپورٹن ہے آپ کے بورڈ کے ایکزیم کے لئے اس کے بعد نیکس ہے انور میرا سب سے بہترین دوست ہے اس کے والد ایک استاد ہیں وہ بہت نیک اور اماندار آدمی ہیں یہ والا پیرگراف بھی کافی امپورٹن ہے آپ کے بورڈ کے ایکزیم کے لئے نیکس ہے دودھ ایک مکمل غزہ ہے یہ میٹھا اور لزیز ہوتا ہے کافی امپورٹن یہ والا پیرگراف ہے فوڈ کے ریلیٹر ہے پیری امپورٹن پیرگراف ہے یہ ایک سب بورڈ کے پیپر میں یہ والا پیرگراف پوچھا گیا ہے نیکس ہے ایک نوجوان باغ میں بیٹھا تھا وہ کچھ فکر مند تھا کچھ دیر بعد ایک بڑا آدمی باغ میں داخل ہوا اس نے نوجوان کو ایک خط دیا یہ پیرگراف بھی کافی زیادہ امپورٹن ہے آپ کے بورڈ کے ایکزیم کے لئے نیکس ہے لہور پرانا اور تاریخی شہر ہے یہ دریاراوی کے کنارے پر واقعہ ہے صبح پنجاب کا دارالحکومت ہے اس شہر میں بہت سی تاریخی امارات ہیں یہ پیرگراف بھی بہت سو امپورٹن یہ پیرگراف بھی بہت سو امپورٹن ہے چریہ گر میں ہم نے بہت سو جانور دیکھے یہ جانور ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے ہم سب بہت خوش ہوئے میرا چھوٹا بھائی خاص طور پر خوش ہوا یہ پیرگراف بھی امپورٹن ہے نیکسٹ ہے میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے وہ میری صحت کا ہمیشہ خیال رکھتی ہیں ایسیو خواب پکاتی ہیں جو میں بہت پسند کرتا ہوں ویری امپورٹن پیرگراف انسپیکٹ آف بورڈ اگزیم یہ پیرگراف کفی زیادہ امپورٹن ہے کفی مت پائی بیورڈ کے پیپر میں بھی آیا وہ روپیٹ بھی کفی مت پائی یہ پیرگراف ہوا ہے نیکسٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کا نام عبداللہ تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی یہ پیرگراف بھی کفی زیادہ امپورٹن ہے نیکسٹ ہے یہ ہمارا مکان ہے جب ابا جان نے یہ مکان خریدا میری عمر صرف پانچ سال تھی دس برس میں سے دس برس سے میں اس مکان میں رہ رہا ہوں یہ پیراگراف بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ریسنٹ جتنے بھی ایگزیم سن میں اکثر یہ والا پیراگراف بھی دیکھنے کو رہا ہے یہ لب مکان والا پیراگراف نیکسٹ ہے امجد کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے وہ یتیم ہو گیا اس کا چچا اسے اپنے گھر لے آیا اس کا چچا کا کوئی بیٹا نہیں تھا اس نے اپنے بیٹی کی طرح اس کی پربرش کی امجد والا پیراگراف بھی امپورٹنٹ ہے but less important in comparison to others important paragraph میں یہ tough paragraph جو important ہے ان میں سے ایک یہ بھی پیراگراف ہے جیسے اوپر ہم نے کیا ہے زندگی کے نشیب افراز اسی طرح سے ایک یہ بھی ہے آدمی اپنی قسمت خود بناتا ہے اس کو چاہیے کہ محنت کرے اور لگن سے کام کرے تاکہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکے اوکے نیکسٹ ہے مدینہ عرب کا ایک مقدس شہر ہے very important paragraph یہ والا بھی یہ مکہ سے تقریباً 300 میل کے فاصلے پر ہے کاریں یہ فاصلہ 67 گھنٹے میں تیہ کر لیتی ہیں یہ paragraph number 21 اوکے ٹوٹل میں نے 21 paragraph اس کے سرچ کر کے آنے کے نکال لیں تو آپ نے ان paragraph کو کر لینا ہے یہ paragraph آپ کے paper کا maximum part cover کر دیں گے اور انشاءاللہ اسی میں سے ایک paragraph آپ کو آ جائے گا اگر باقی یہ important paragraph ہیں آپ کے translate the following paragraph into english والے اور confirm نہیں ہے کہ انہی میں سے ایک آئے گا بٹ یہ کہ یہ وہ والے paragraph ہیں جو پچھلے board کے exams میں repeat ہوئے ہیں تو جو paper set ہے وہ new paragraph بھی دے سکتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ نے وہ complete paragraphs کو revise کر لینا ہے اور یہ والے جو 21 paragraphs ہیں ان کی revision کر لینا ہے اچھے سے کیونکہ بعض اوقات یہی paragraph کا فضل repeat ہو رہے ہیں تو یہ very important paragraphs ہیں totally اس کے اوپر نہیں رہنا آپ نے آپ نے باقی جو 40 paragraph آپ کی grammar میں دیئے گئے ہیں انہوں میں بھی revise کر لینا پھنے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پتہ کے لیے اللہ حافظ